بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں بینجزارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ٹیسٹی وائبز بینجزارہ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں مزریلہ چیز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں صرف ایک ہی انگریڈینٹ سے آپ مزریلہ چیز اپنے گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ میرے سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کی چیز جو ہے وہ بہت ہی تاردار بہت ہی لیسدار بنے گی صرف ایک ہی چیز اگر آپ کے پاس دودھ ہے تو آپ بہت ساری چیز جو ہے وہ گھر پر بنا سکتے ہیں اور یہ چیز جو ہوگی بلکل کیمیکل کے بغیر ہوگی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ٹو کیجی دودھ لیا ہے فل آف فیٹ دودھ ہونا چاہیے یاد رکھے گا دودھ جو ہے وہ بوائل کیا ہوا بلکل نہیں ہونا چاہیے فریج والا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل فریش دودھ ہونا چاہیے تو یہاں پر دو کلو دودھ کی ہی ریسپی میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں تو دودھ کو جو ہے آپ نے نیم گرم کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ دودھ جو ہے وہ نیم گرم ہو چکا ہے تو جیسے آپ دہی بنانے کے لیے دودھ گرم کرتے ہیں اس کو بھی بیسے کرنا ہے تو یہاں پر میرے پاس دودھ جو ہے اتنا گرم ہو چکا ہے کہ میں انگلی جو ہے اس میں دو سیکنڈ سے زیادہ نہیں رکھ سکتی ہوں اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک کٹوری میں سرکہ لیا ہے تھوڑا تھوڑا اب ہم سرکہ اس میں ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ چمچ ہلاتے رہیں گے جب تک کہ دودھ پھٹ نہیں جائے گا ہم یہ پروسس جاری رکھیں گے یاد رکھنا ہے کہ جو چمچ ہے نا وہ آپ نے آہستہ سے ہلانا ہے اگر آپ اس کو زیادہ زور سے ہلائیں گے تو آپ کی جو چیز ہے جو بلوگز ہوں گے وہ دانے دار ہو جائیں گے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آئے گا تو اگر آپ چمچ نہ بھی ہلائیں آپ بہت سارا سرکہ جو ہے اس میں ایڈ کر کے ڈھک دیں اور فلیم کو جو ہے وہ میں نے بلکل بند کر دیا ہے آف کر دیا ہے یہ بہت ضروری سٹیپ ہے تو اسی طرح ہم آہستہ آہستہ اس میں سرکہ ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہلاتے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دودھ سے بلوگز جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے آہستہ آہستہ آپ نے سارا کچھ پروسس جو ہے وہ آرام سے سلولی اور گریجولی کرنا ہے کیونکہ اس طرح اگر آپ زیادہ تیزی سے کریں گے تو آپ کی چیز جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر یہ میں نے سارے بلوگز جو ہے اس سے نکال لیں ہیں لیکن ابھی بھی دودھ میں اور بھی ہماری چیز جو ہے وہ بند سکتی ہے کیونکہ یہاں پر میں نے دو کیجی دودھ لیا تھا دو چیزوں سے میں آپ کو بتاؤں گی لیمن اور سرکے سے تو یہاں پر میں نے ایک لیمن لیا تھا اس کا میں نے جوس نکال لیا تھا اس کے بعد میں نے پھر سے فلم کو اسی طرح آن کیا تھا اور جو دودھ تھا اس کو میں نے اتنا گرم کیا تھا کہ میری انگلی جو تھی اس میں دو سیکنڈ تک ٹھہر سکتی تھی تو یہاں پر لیمن سے آپ دیکھ سکتے ہیں بلوگز جو ہیں وہ بلکل الگ ہو چکے ہیں اور جو پانی ہے ایکسٹرا پانی تھا ہمارے دودھ میں وہ بھی الگ ہو چکا ہے تو اسی طرح یہ دو طریقوں سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے ایک ہی دودھ سے تو یہ جو چیز تھی یہ میں نے سرکے سے نکال لی ہے ابھی سے لگ رہا ہے بہت زیادہ تاردار اور لیزدار ہونے والی ہے اب اس کو بھی ہم اسی بوائل میں آرام سے نکال لیں گے جو ہمارے سیکنڈ سٹیپ ہے بہت سارے لوگ اسی پانی میں یہ سیکنڈ سٹیپ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے الگ سے پانی لیا ہے اس میں ایک چمچ یا دو چمچ آپ اس میں نمک کا ایٹ کریں اور اس کو اچھے سے ڈیزولف کر دیں تو اس کے بعد جو ہماری چیز تھی وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے مارکٹ سے آپ کو اتنی نہیں مل سکتی اتنے کم ریٹ میں تو پانی جو ہے آپ نے اچھے سے نکال لینا ہے اگر آپ پانی نہیں نکالیں گے تو جس بھی چیز میں آپ چیز کو یوز کریں گے جس بھی کھانے میں جس بھی ریسپی میں تو یہ پانی جو ہے اس کا باہر نکالائے گا تو یہاں پر پانی جو ہے میں نے نکال لیا ہے ہاتھوں سے آپ اس کو کسی ململ کے کپڑے کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں چھنی کی مدد سے بھی نکال سکتے ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے بلوگ بنا کر ہاتھوں سے جو ہے پانی نکال لیا تھا پھر میں اس کو اس پانی میں ڈالوں گی اور وہی پروسس یہاں پر بھی وہی پروسس کرنا ہے جو پروسس ہم پہلے کر چکے ہیں فلیم کو آپ نے آن کرنا ہے اتنے تک آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے کہ ہماری انگلی جو ہے وہ اس میں ٹھہر سکے اگر آپ کو لگے کہ پانی زیادہ گرم ہو چکا ہے تو آپ اس کو تھنڈا بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ نے یہ پروسس جو ہے پانچ منٹ تک کرنا ہے پہلے میں نے اس میں ایک بلوگ ڈالا تھا چیک کرنے کے لیے کہ کہیں یہ ڈیزولف تو نہیں ہو جاتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوگ بالکل ڈیزولف نہیں ہوا ہے اب اس کام پانی جو ہے اسی طرح نکال لیں گے اس کے بعد دونوں بلوگ جو ہے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ جو پروسس ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک کرنا ہے اور فلیم جو ہے وہ بند ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے فلیم کو میں نے بند کر دیا اور پانی جو ہے یہ بھی نیم گرم ہے تو آپ آہستہ آہستہ چمچ بھی لاسکتے ہیں ایسے بھی آپ اس کو چار سے پانچ منٹ تک چھوڑ دیں تاکہ جو سرکے اور لیمن کا ٹیسٹ اس کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے اسی طرح ہی آپ کی چیز جو ہے وہ اس میں اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا اور یہ تاردار تو ماشاءاللہ بنی چکی ہے یہ ریزلٹ بھی میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی لیکن آپ نے اس میں سے پانی ضرور نکالنا ہے اگر پانی کے کترے رہ جائیں گے تو آپ کی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں بنے گی تو یہاں پر پانی میں نے نکال لیا تھا تھوڑا سا یہ مشکل سٹیپ ہے اس میں سے پانی نکالنا لیکن کوئی بھی سٹیپ ایسا نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چیز جو ہے ہماری ابھی سے بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی تاردار لگ رہی ہے اب ہم اس کو چار سے دو سے تین گھنٹے آپ کا جتنا بھی وہ ہو کہ جس میں آپ کو فیل ہو کہ یہ فریز ہو چکی ہے اب ہم اس کو فریز کر دیں گے تو یہاں پر میں نے اس کو دو گھنٹے جو ہے وہ فریز میں رکھا تھا تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں ہماری چیز جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے مارکٹ سے بہت ہی اچھی ہے کیمیکل سے بہت ہی صاف ستری جو ہے گھر کی بنی ہوئی مزریلا چیز ہے آپ نے یہ ریسپی جو ہے وہ اپنے گھر پر ضرور ٹرائ کرنی ہے تو اب ہم اس کا جو ٹیسٹ کریں گے وہ ہم اس کا سینڈوچ پر سب سے پہلا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ کیسی ہے اس میں موسٹرائزر بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ جتنا ہو سکے اس میں سے پانی جو ہے آپ نے نکال لینا ہے پانی نہیں ہوگا تو چیز جو ہے وہ آپ کی بہت ہی امیزنگ بنے گی تو بالکل مشکل نہیں ہے گھر پر آپ ایزیلی چیز کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمیٹ میں مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور دوسرا آپ نے اگر یہ ریسپی جو ہے گھر پر ٹرائ کریں اور آپ کی ریسپی جو ہے اچھی بنے یا جیسی بھی بنے آپ نے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے اگر آپ میرے سٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کی ریسپی بہت ہی امیزنگ بنے گی تو یہاں پر ہم ریزلٹ دیکھیں گے تو ماشا اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تاردار کتنی لیزدار ہماری چیز جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو تھینکیو سو مچ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں